مہاشہ دھرمپال گلاتی جی اور فلم انڈسٹری کے ساتھ ان کے رشتے یہ تینوں ہی بڑے فلمی تھے جی ہاں فلم انڈسٹری میں تو مہاشہ دھرمپال کی بڑی تگڑی والی آری تھی ہی لیکن اس کے علاوہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پانچ بھی فیل ایک آدمی اگر 21 کروڑ کی سیلری لینے والا سی ای او بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں اور بھی کئی ساری حیران کرنے والی فلمی باتیں ہوں گی تو آئیے آپ کو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں ایم ڈی ایچ کے مالک مہاشہ دھرمپال گلاتی جی کی زندگی کی ساتھ ایسی باتیں جو ایک دم ریل ہیں لیکن دیکھنے سننے میں ایک دم فلمی بھی لگتی ہیں پہلی کہانی پانچ بھی فیل سی ای او اور 21 کروڑ کی سیلری دھرمپال گلاتی کا جنم پاکستان کے سیال کورٹ میں 27 مارچ 1923 کو ہوا تھا پانچ سال کی عمر میں ان کا سکول میں داخلہ کروا دیا گیا لیکن سکول میں من نہیں لگتا تھا جیسے تیسے پانچ سوی تک انہوں نے پڑھائی کی پھر ان کی پتا جی نے اپنی مسالے کی دکان میں کام کے لیے انہیں لگوا دیا اس دوران تجربے کے لیے کئی اور کام سیکھے اور ان کی دکان خوب چلتی گئی کچھ دن انہوں نے ریڈی پر مہنڈی بھی بیچی اور یہی پانچ سوی فیل ایم ڈی ایچ گروپ کے سی ای او بنے تھے آپ کو بتا دیں کہ مہاشاہ دھرمپال گولاٹی کی کمپنی مہاشیہ دی ہٹی گروپ کی ویلیویشن اس سمیں قریب دو ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار سولہ میں انہیں اکیس کروڑ روپے سے زیادہ سیلری ملی تھی جانکاری کے مطابق وہیں سال دو ہزار اٹھارہ میں انہیں پچیس کروڑ روپے انہانس سیلری ملی تھی دوسری کہانی بولیوڈ کے ساتھ گزب کی آری لیکن خود کرتے تھے اپنی فلمیں شوٹ مہاشاہ دھرمپال گولاٹی جی کو ہر کسی نے ایم ڈی ایج کے ایڈ میں ضرور دیکھا لیکن ان کی بولیوڈ سلپس کے ساتھ فوٹوز کم ہی لوگوں نے ریکھی ہوگی ایڈز میں خود سٹارز کی طرح نظر آنے والے مہاشاہ دھرمپال گولاٹی کا بولیوڈ کے کئی ہستیوں سے گہرا پریم تھا وہی پنجاب سے بولیوڈ آ کر اپنا سکر جمانے والے بولیوڈ ستار دھرمیندر کا بھی مہاشاہ دھرمپال گولاٹی جی سے خاص پریم تھا لیکن مہاشاہ دھرمپال جی اپنے ایڈز کسی سٹار سے نہیں بلکہ خود ہی شوٹ کرتے تھے اور اس لئے ایم ڈی ایج کی ایڈ میں ایکٹرز کی طرح رول کرتے تھے مہاشاہ دھرمپال گولاٹی تیسری کہانی ایم ڈی ایج کی فلموں کو شوٹ کرنے کا ریکارڈ بنایا بنا ڈالی 500 سے بھی زیادہ ایڈ فلم جیہاں دھرمپال گولاٹی جی نے بڑاپے میں بھی اپنے سبھی مسالوں کے ایڈ خود ہی کیے اکثر آپ نے انہیں ٹی وی پر اپنے مسالوں کے بار میں بتاتے دیکھا ہوگا انہیں دنیا کا سب سے عمر دراز ایڈ سٹار مانا جاتا ہے اور تو اور انہوں نے ایم ڈی ایج کی فلموں کو شوٹ کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا اور انہوں نے 500 سے بھی زیادہ ایڈ فلمز بنا ڈالی تھی چوتھے کہانی 21 کروڑ کی سیلوری میں 90 پرتیشت خرچ کر دے تھے چیارٹی پر جیہاں دھرمپال جی کو چیارٹی کا بھی بہت شوق تھا اور اپنی سیلوری کا 90% وہ سوشل سرپیسز میں ہی لگاتے تھے آپ کو بتا دے کہ کاروبار جیزے ہی سیبلش ہوا تو انہوں نے سماج اتھان کے لیے پرائیہ شروع کر دیے انہوں نے جنکپوری میں اپنی ماتا جی کے نام پر چنن دیوی ہسپٹل بنایا ہسپٹل کے ساتھ ساتھ دلدی اور دیش میں انیک سکولوں آرشموں اور گروکولوں کا نرمان کروایا اور کئی گوش آلاؤں کا سنچالن بھی کیا پانچ بھی کہانی دیش کے سب سے زیادہ سیلوری لینے والے سی ای او تھے کچھ سال پہلے چائنہ کی ریسرچ فرم ہرون انڈیا نے بھارتی امیروں کی ایک لس نکالی تھی اس میں دھرمپال گلاتی جی کو انڈیا میں سب سے بزرگ امیر بتایا گیا تھا اتنا ہی نئے یورو مانیٹر کے مطابق دھرمپال گلاتی ایس ایم سی جی یعنی فاس موونگ کنزیومر گوڈ سیکٹر کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے سی ای او تھے چھڑی کہانی بڑاپے میں فٹ رہنے کا تھا خاص راز دھرمپال جی 97 کی ایج کے تھے یعنی اتنا بزرگ ہونے کے باوجود وہ بہت آکچب بھی رہتے تھے اور اپنی ایٹ فلمز کیا کرتے تھے اور لوگ یہی جاننا چاہتے تھے کہ اتنی عمر میں بھی یہ ددو اتنے فٹ کیسے تھے تو اس کا راز یہ تھا درسل دھرمپال جی روز کی طرح صبح چار بچ کے پنتالیس بجے اٹھتے تھے دشکوں کا پرانا نیم ہے کہ صبح اٹھتے ہی تامبے کے گلاس کا پانی پیتے تھے ساتھ میں تھوڑا شہد بھی لے دے تھے وہیں ساڑھے پانچ بجے پارک میں پہنچ کر سیر، بیائی آیام، آسن، پرانا آیام کرتے تھے کھانے میں سبھی کچھ ہلکا فلکا ہوتا تھا وہیں شام کو پھر ایک بار پارک اس کے بعد ہلکا فلکا کھانا اور ساڑھے دس بجے بستر پر ان کا کہنا تھا کہ جوان رہنا ہے تو تین باتوں کا دھیان رکھو پہلا روز شیف کرو دوسرا ایک بار دور میں مکھانے ضرور ڈال کر پیو اور تیسرا سمبھب ہو تو پدام کے تیل کی مالش کرو بڑا پاپ پاس نہیں آئے گا اور ساتھوی کہانی پورے دیش میں فلائیا بزنس دیش میں بھاجن کے دوران مہاشر دھرمپال جی کو سیال کو چھوڑنا پڑا اور نائنٹین سکسٹی میں دلی کے کیرتی نگر میں فیکٹری لگائی اور اس طرح لمبے سٹرگل کے بعد دلی میں ایک مقام پا لیا پورے دیش میں امڈی ایچ مسالوں کی دھوم مچنے لگی اور گھر گھر میں ان کے مسالوں کا استعمال ہونے لگا ابھی امڈی ایچ کے سکسٹی سے ادھک پروڈکس بزار میں ہیں ڈلی کے علاوہ گروگرام اور ناغور میں تین تین فیکٹریہ ہیں پورے دیش میں امڈی ایچ کی ایجنسیاں ہیں یو ایس کانیڈا پورے یورو آسٹریلیا جرمنی سوزیلانڈ آدھی میں امڈی ایچ کا مال سپلائی ہوتا ہے بھائی ظاہر ہے کہ اب جب ٹی وی پر ایمڈی ایچ کا ایڈ آئے گا تو لوگ دھرم پال جی کو بے حق میس کریں گے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دیں